اعوذ باللہ امن الشیط و عواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لینے پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مرزا حاجی حسن بیق صاحب حاجی صاحب سے کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے حاجی صاحب کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کیا تو ہم حاجی صاحب کے پاس حاضر ہو گئے ہیں حاجی صاحب نے فرس ٹائم کہا تھا عمران ریاض صاحب کے بارے میں عمران ریاض صاحب واپس آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان نے وزیراعظم بننا ہے اور عمران خان کے جلسوں میں اور عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی حاصل ہے اور مسلم جنات کی مدد بھی حاصل ہے حاجی صاحب سے میں بات کروں گا اب عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں اور میاں نواز شریف آ چکے ہیں اور چوبیس فروری کی حاجی صاحب نے ڈیڑھ دی ہے چوبیس فروری کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے چوبیس فروری کو کیا ہوگا حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حاجی صاحب کیسے آپ کیا ہے الحمدللہ جزاکاللہ حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے اللہ کی جات کے شکر بہت بڑکنا آپ خیردی اس بیٹے الحمدلہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے حاجی صاحب سب سے پہلے تو میں یہی سے بات چھیڑوں گا چوبیس فروری کی آپ نے بات کی ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا چوبیس فروری کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے چوبیس فروری کو کوئی کبوتر اڑ جانا ہے بس یہ نہیں پتا وہ کونسا اڑنا کونسا نہیں کیا میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں اتنی بات ہے کہ چوبیس فروری کی کوئی اہم تاریخ ہے چوبیس فروری کو کبوتر اڑ جائے گا حاجی صاحب اس کی اگر تعبیر نہیں میں تعبیر اس کی نہیں بتاتا ہوں جو پتا ہے میرے کو تعبیر کا جو بھی ہے لیکن میں اس کی تعبیر نہیں بتاتا ہوں جیسے میرے کو بتایا گا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں چوبیس فروری کو کبوتر اڑ جائے گا بس میرے کوئی تاہے آپ جتنے مدی صحابی بڑھ جائے میں اپنی بات پر جو ہے میں اسی بات کی بات کروں گا ناظرین حاجی صاحب کہہ رہے ہیں چوبیس فروری کو کبوتر اڑ جائے گا کبوتر اڑنے سے سر اگر میں معذرت کبوتر اڑنے کی تعبیر اس کو کیا نہیں بتاؤں گا بتا میرے کو لیکن میں نہیں بتاؤں گا حاجی صاحب کو پتا ہے جی لیکن وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں حاجی صاحب کبوتر میان نواز شریف نے منارے پاکستان کے جلسے میں اس کو چھوڑ دے تو میں نے نہیں دیکھے نہ میں کسی کے تقریر نہ میں کسی کا جلسہ دیکھتا ہوں نہ میں عمران کھا کے جلسہ دیکھتا ہوں میں نواز شریف کا دیکھتا ہے ملکو ٹھیک حاجی صاحب میں یہیں چلتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ میاں نواشی کی واپسی پلس یہ ہے کہ جلسوں کی بات کی تھی کہ عمران خان کے جلسے بھی ہوں گے اور جلسوں کے اندر آپ کہنا تھے آپ کو جنات اور مسلم جنات یار وہ تو ایک دفعہ بات ہو چکی کتنے دفعہ پرانی بات ہو چکی ہے جنات کی بار بار بات لگیا ہے جنات کو ایسے نہیں کوئی وزر ساڑھے بال نہیں ہے جنات اللہ کی ایک مخلوقات ہے وہ ایک قوم ہے جنس ہے ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے جہاں اللہ بطلاً کو بھیجتا وہاں جاگے وہ امداز کرتے ہیں کوئی ایسے بات نہیں وہ کرتے ہیں ہمیشہ سے کرتے ہیں ساری دنیا کے دوروں میں کرتے رہیں اور کریں گے انشاءاللہ آئلدہ بھی پی ٹی جلسہ کرنا چاہتے تھے میں اس سوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں پی ٹی تحریک انصاف لہور میں کرنا چاہتے تھے لیکن پکڑ دگڑ شروع ہو گئی کوئی بات نہیں خیرہ کم تک ہوگی پکڑ دگڑ ایسے کوئی بات نہیں یہ یار ایک ہو سی ایسے پات ہوگا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بھی لوگ جو لیک کام کرنے والے وہ ہمیشہ جنڈہ رہے گی اُن کا نام ہمیشہ جنڈہ رہے گا ہائھ شب الیکشن کب ہو رہے جا رہے ہیں چوبیس جنوری کا میرے خطاب میں ہے کہ چوبیس جنوری کو الیکشن چوبیس جنوری کی دیٹ آگیا کی الیکشن کی حاجی صاحب کی طرف سے چوبیس جنوری کو آزاد شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اجاز صفاق ہوں گے اچھا ہائی صاحب آپ نے لاش ٹائم بات کی تھی عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بات کی تھی عمران ریاض صاحب واپس آگئے آپ نے بات کی تھی عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ میں جب گرفتار ہوئے تھے قریب پانچ دن کے بعد آپ نے کہا تھا مجھے ایک سفید گاڑی نظر آ رہی ہے عمران خان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی گاڑی ہے لیکن چار پانچ دنوں کے بعد ناظرین آپ نے پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں چار پانچ دنوں بعد عمران خان کی توشہ خانہ سے رہائی ہو چکی ہے اب اڈیالا جیل میں عمران خان اٹک سے آ چکے ہیں اڈیالا جیل میں اب کیا دیکھتے ہیں ان کا بھئی میں نے اس کے بعد کوئی چیز دیکھ لیا اگر کوئی دیکھی ہوتی تو آپ کو ضرور بتا تھا جو پہلے دیکھی ہے اس کے اوپر میرا یقین ہے مکمل جو باتیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر میرے کو مکمل یقین ہے لیکن عمران خان کے بارے میں اس کے بعد میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے میاں صاحب سے میری پیچھے دو تین دفعہ ملاقات ہوئی ہے پہلے غالباً آیا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا اس کے بعد پھر دوبارے میاں صاحب میرے کو ملے ہیں اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی انہوں نے کہا یا راج صاحب میں نے آپ سے ٹیم لینا کہ میں آپ میرے کو ٹیم نہیں دیتے میں نے کہا میری کسی سے کیا مکمل ہے میرے بعد جو مردی ہے فقیر کے ڈیرے پر جس نے مردی ہے دروازیں کھلنے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو کہا تھا اس کے بعد پھر ابھی کچھ دن ہوئے جو ہے نا میاں صاحب اور اس کی بیٹی بیٹی اس کی میرے پاس کھڑی ہے یہ کیا نام ہے اس کا مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو جو ہے نا پانی کے اندر دو ٹیک لگے ہوئے جیسے اس کے اندر کوئی چیکنگ کرنے والے تو اس کے اندر پانی میں مچھلیاں بھی ہے اور ان دونوں ٹریکوں میں سے میاں صاحب کو گزارا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی بیٹی جو ہے نا وہ میرے پاس کھڑی ہے تو اب اس دو ٹریکوں میں سے نکالنے کا مطلب ہے کوئی ڈیلے جو نے چوبی ہوئی ہے چاہے وہ پانی میں ہوئی چاہے چاہے مردی قسمت دروائی ہو جو مردی کر رہا ہو وہ ہو گیا ہے اس کے مطابق وہ آ گئے ہیں اب اس کے بعد پھر شباشری پھر میرے کو پرسو چوز نظر آئے تھے اور وہ بھی جیسے نا کسی پانی میں دو جگہ ڈوبے ہیں وہ چھپنے کے لیے یعنی اور کہیں اس کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملی شباشریف صاحب ایسے ہے کہ جیسے دو جگہ پانی میں چھپے ہیں تو لیکن پھر کہیں پکڑے گئے شباشریف خوابوں میں آپ کو نظر آئے ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چھپ رہے ہیں پانی وہ تو جان کے چھپے ہیں اس میں پانی میں ڈوبے تاکہ میرے کوئی دیکھا نہ لیکن وہاں سے پھر وہ جب دوسرے تابعہ چھپے ہیں پانی کے لیے وہاں سے وہ پکڑے گئے ہیں حاج صاحب اس کی اگر ہم تعبیر میں تھوڑا دوستوں کو اس کی تعبیر کی ضرورتی نہیں ہے یار ایک بندہ چھپنا چاہ رہا لیکن وہ پکڑا گیا کسی مسئلے میں اس کی تعبیر میں کیا جائے شباشریف کی گرفتاری تو نہیں ہونے والی ہو سکتا ہے کسی ٹیم بھی ہو سکتی ہے اس کے مطابق اس کی تعبیر یہی ہے کہ دو دفعہ چھپیں اور اب جب تیسری دفعہ پانی میں چھپے تو وہاں پہ کسی نرسان نہیں گئے تو وہی سے پکڑے گئے گرفتاری ہو سکتی ہے مشکل ہو سکتی ہے کسی مشکل میں پھر سکتا ہے کوئی ایسی بات ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے جو اس کے لیے باعث سے مشکل بن سکتی ہے کسی بھی ٹیم حاج صاحب جو مچھلیوں کی بات کی مچھلیوں کے ٹرائک ہے میاں نواز شیف کے حوالے سے اس کی اگر تعبیر کو ہم تھوڑا سا دیکھیں اس میں کیا ہم پانی کے اندر مچھلی ہے جہری اس کے اندر سے اس کو گزارا گیا ہے مچھلی جو ہے نا وہ قدرچی طور پر یعنی ایک حلال جان پر ہے اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے اس کو کوئی ایسی قسمیں قسمیں دروائی گئی ہے ٹرائیا گیا کسی چیز سے جو میاں صاحب پہلے بھی اپنا وہ جیل میں تھے یا اندیالہ جیل میں تھے تو وہاں پہ کہ صاحب سے بچے نے چھڑے سی گیا انہوں نے وہ ذرا دیکھ کے انہوں در گیا سی گیا تو اب بھی کوئی ایسی چیز اس کو پانی میں درانے کے لیے چھوڑی گئی ہے اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا جی یہ حاج صاحب کو خوابوں میں نظر آیا جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور جرداری ابھی میرے کو چار پانچ دنوں کے نظر آتا اس کے آواز آئی تھی جرداری صاحب کی کہ جرداری صاحب تو برحال جرداری نے پھر کوئی نہ کوئی کردار ادا کر دینا ہے جرداری پھر سعودے پاری ہو سکتا ہے جرداری جی حاج صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ جو آصف زرداری پیپلز پارٹی کے جو شریف چیر میں نے آصف زرداری وہ کوئی بڑا کردار ادا کریں گے اور اس دفعہ جب زرداری صاحب کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مرد مفامد اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ لو دو اور سودے بعد حاجی صاحب کہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیں گے یا میاں صاحب کے ساتھ جڑ جائیں گے پہلے انہوں نے عمران خان کیا بارن میاں صاحب اگر زرداری کے ساتھ نہیں چلے گے تو کامیاب نہیں ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ زرداری کو دے گے نہ کچھ لے گے بلکہ ٹھیک ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب بات کریں حاجی صاحب نے بڑی ساری باتیں آج کر دی ہیں اور زرداری صاحب وہ کہنا ہے کہ ہاتھ کر دیں گے حاجی صاحب ابھی تو زرداری اور فضل الرحمان صاحب میاں نواشی سے تھوڑا پریشان ہو گئے ہیں نراض ہیں نہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے نراض اس نے سارے کام ایسے کیے اس کے ساتھ نراضی کیا ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے انہوں نے ورنہ ان کے بغیر یہ وزیرہ حضیوں کہاں مڑھ سکتے تھے جس ٹیم انہوں نے مہگائی کا روڑہ پا کے آئے اس ٹیم چپٹاچی کی ایسی کی نہیں تیوٹھر ہو گی یہاں تک لانے وارے زرداری تھا اور مولانا فضل الرحمان زرداری کی آج بھی قدر کرتا پہلے بھی کرتا تھا حاجی صاحب اس میں کوئی شک نہیں بلوچستان حکومت گرانی ہو تو زرداری صاحب چر میں سینڈ کو بنانا ہو تو زرداری صاحب چر میں سینڈ کے معاملے کو گرانا ہو تو زرداری صاحب عمران خان کو گھر بیجنا ہو اعتماد کے لئے وہ بھی زرداری صاحب سندھ ہو اس میں آپ نے دیکھا سارا جی 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 برکل تو یہ اب سر زرداری زرداری نے کوئی نہ کوئی کم پھر پاتنا زرداری تو بغیر نہ نواز شریف کسی حیثیت تے گا کسی گھنٹی جائے گا تو نہ ہی زرداری تو بغیر شباز شریف کسی حیثیت تے گا اور زرداری مولانا فضل رحمان چوری سجاد ایک ہی بات ہے چوری سجاد بھی اگر کوئی بات مانتا ہے تو جرداری کی مانتا ہے مولانا فضل رحمان بھی اگر کوئی بات مانتا ہے جرداری کی مانتا ہے ان کو جرداری کی حیثیت کا پتہ ہے اور میں بھی جرداری حالقہ میرا پیپل پاری سے کوئی تعلق کمی بھی نہیں رہا ہے لیکن جو پیپل پاری کی قابلیت ہے جیسے پٹو حاضر دماغ بہتریل پاکستان کا حاضر دماغ لیٹر تھا میں اسے بندہ قدر کرتا ہوں چاہے وہ میرے مخالبی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نہیں بات جی تو اسی طریقے چرداری کی میں یہ قدر کرتا ہوں کہ چرداری وہ حاضر دماغی تو نہیں ہے تو پٹوالی لیکن وہ چور توڑ کا بادشاہ ہے کہہ سے نگر چوری کرانے کرا دے گا کہہ سے واپس کرانے کرا دے گا کوئی شک ٹھیک ہے کوئی شک کوئی شک نہیں ناظرین آپ نے باتیں سننی حاجی صاحب کی حاجی صاحب کوئی پیگام پیگام تو بس ملک کے لیے تو وہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ جو اس ملک کا مخلص آدمی ہو چاہے وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور جو اس ملک کا ظاہری اور بات بھی تسمیل ہے وہ عثمان میں بیٹا چاہے جمین میں قبر کے اندرہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرے اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی بھی امت مسلمان یہ فلسطین کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کو فتح کامرانی عطا فرمائے اور وہ میں نے بتایا ہو ہے کہ انچاللہ ایران سے یا انڈیا سے کوئی ایسا مجاہد اٹھے گا جو فلسطین کے مسئلے کو حل کرے گا اور وہاں مسلمانوں کو فتح کامرانی ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی علیہ وصحابی انہا کا راہی ملو جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین آتی نید اور مزدہ حاجی حسن بیگ صاحب کو دیجئے جائے اللہ حافظ